الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علی سید الانبیائی و المرسلین و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان رجی بن حمزہی و نفقہی و نفسی فانکحو ماتابا لکم من النسائی مثنہ و ثلاثہ و ربع ربی شوحل صدری و سلی امری و احلل اغدتن من لسانی یفقہ قولی خاون کا پہلی بی بی کی موجودگی میں دوسرا نکا باعث رحمت یا باعث عذاب ہمارے معاشرے میں ازانِ گرامی اگر آپ معاشرے کی طرف نگاہ دوڑا ہیں تو عورتوں کی کسرت زیادہ ہے اب عورتوں کی کسرت پوری دنیا کے اندر سوائے بھارت کے پوری دنیا کے اندر عورتوں کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے کہ رشتے نہیں آتے کہتے ہیں سوالات کے ذریعے خطوط کے ذریعے ہمارے پاس میلز آتی ہیں میسیجیز آتے ہیں کہتے ہیں کہ بچیوں کی رشتے نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ رشتے اتنے ہیں آپ نے کرنے نہیں ہیں رشتے تھا بہت ہیں آپ نے کرنے نہیں ہیں اس وجہ سے کہ ہر لڑکی کے لیے ان کے پیرنس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ لڑکا کمارا ہونا چاہیے اچھا بزنیس ہونا چاہیے کھاتا پیتا ہونا چاہیے گھر اپنا ہونا چاہیے دیکھنے صورت کے اعتبار سے بھی اچھا ہونا چاہیے یعنی دنیا بھر کی جو ہے نا کولیٹیز اس کے اندر جو ہے نا ہونی چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کہ لڑکیوں کی جو ہے بالوں کے اندر جو ہے وہ چاندیاں آ گئی ہیں سفیدیاں آ چکی ہیں 32 سال 33 سال 34 سال لیکن شادی بس کمارے سے ہی کرنا ہے حالکہ آپ اگر ریشو دیکھیں دنیا کا ازان گرامی تو اس وقت دنیا کے اندر عورتوں کی قصد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے نکاح کرنے کے لیے آج کل کمارے لڑکے محسر نہیں ہے اللہ پاک نے اسی لئے فرمایا کہ فنکحو ماتابالکم سورہ نیسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر تین چار پانچ پڑھ لیں اسی حوالے سے کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے متنا وثولات اور ربا دو دو تین تین اور چار چار عورتیں کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہے معاشرے کے اندر خواتین کا زیادہ ہونا اور پھر ان کے نکاح کا مسئلہ یہ اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ قصرت نکاح ہو ہر آدمی تعدد ازواج کریں دو شادیہ کریں تین شادیہ کریں چار شادیہ کریں تو اللہ تبارکو تالہ جو ہے ان نکاح کے عوض جو ہے جو برکتیں دے گا کہ ہر عورت تقریباً اپنے گھر کو ہو جائے گی اگر اس اسکیم کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر دو ہی بات ہیں یا تو پھر عورت جو ہے وہ اپنی خواہشات کو مار کر بیٹھ جائے یا پھر پبلک پروپٹی بن جائے پبلک پروپٹی شریعت کے اندر حرام ہے اگر اپنے جذبات کو مارتی تو بیمار ہو جائے گی سائکو کی مریضہ بن جائے گی لازمی سی بات ہے کہ جس طرح سے کھانے پینے کے جو ہے انسان کے تقاضے ہیں اس طرح سے سیکس کا بھی ایسا مسئلہ ہے کہ انسان کا تقاضہ ہے ایک خاتون آگر کال کرتی ہے کہتی ہے کہ میں بڑی ہو چکے وہ کافی بیوہ ہونے کے بعد جو ہے وہ ایجن ہو چکی ہوں چالیس سال سے اوپر کی میری جو ہے وہ عمر ہو چکی ہے لیکن مجھے تقاضہ ہے مجھے کوئی آدمی نہیں مللا تو ایسی خواتین کا کیا جائے تو میں یہاں کہتا ہوں اس بات کو کہ یقین جانی ہے اگر آپ کو کوئی آدمی ایسا مل جائے کہ جو آپ کے لئے معاہدہ کر لے آپ اس کے لئے نکاح کر لیں آپ سارے حقوق معاف کر دیں بس یہ کہے کہ آپ میری جو ہے وہ جو جسمانی حقوق آپ وہ مجھے دیں اس حوالے سے تو ایک آدمی نکاح کے لئے تیار ہو جاتا ہے کم سے کم اتنا ہی کر لیں کم سے کم وہ بچیاں جو گھر میں بیٹی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ تو پیلے ہوں آج ہمارے ہاں تو کرا آدمی دوسری شادی لے چلتا ہے مجھے کہتے ہیں میون صاحب دوسری شادی کرنے والا جو آدمی سے ہی نہیں ہوتا میں نے کہا انہ لیلہ ہوا انہ لیلہ راجون دوسری شادی کرنے والا آدمی سے کیسے نہیں ہوتا بہترین آدمی ہے ابدلہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عملت میں بہترین وہ لوگ ہیں جو نکاح زیادیہ کرتے ہیں اپنے پر زمیداریاں لیتے ہیں بھائی اپنے پر رسپونسبلیٹیز لیتے ہیں ایک آدمی کی شادی ہوئی دو دو تین تین گھر چلا رہا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے اس سے تو بہت اچھا آدمی جو کہا رہا ہے جو شادی نہیں کر رہا اس کے تو بچارے کے پیری جو ہے وہ پالنے سے باہر نہیں کلتے ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پچیس سال کی عمر میں بچہ بڑا ہوتا ہے سلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ سولہ سال کی عمر میں جو ہے آپ نے پورا جو ہے وہ خلاف عطا کر لیا کیا آپ سولہ سال کی عمر سے لانا شروع کر دیا تھا آپ کئی سالوں پہلے لڑ رہے تھے جب جا کے آپ نے جو ہے وہ کمانڈر بنے تو ہمارے یہاں تو بھائی بیس بائیس سال کی عمر بچے کے پیری نہیں نکلتے پالنے سے باہر تو مہترم عزیزوں بات یہ ہے کہ دوسرے نکاح کرنے میں اس وقت معاشرے کا بہترین سولیوشن نہیں ہے اور یہ ایک آدمی کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے ہمارے یہاں جو ہمارے جو پیرنس ہیں وہ آپ یقین مانے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کمانا چاہیے بد عقیدہ ہو عقیدہ صحیح نہیں ہو دے دیں گے بیٹی کو لیکن ایک مواہد ایک عالم ایک صحیح عقیدہ صحیح العقیدہ ایک شخص ہوگا جو دوسری نکاح کرنے کا ارادہ کرے گا کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں دیں گے ہمارے سامنے ایسے کیسیز موجود ہیں عزیزان گرامی مقصد میں کوئی یہ بر نہیں بک رہا بلکہ میرے پاس تو اس کے دلائل موجود ہیں میرے سامنے میں خود اس کا افزرور ہوں میں خود اس کا افزرور ہوں میں نے خود افزروریشنز کی ہیں اس کے اوپر آپ یقین مانے بڑے سے بڑے دیندار گھران آپ بات کریں دوسری شادی کا دوسرا نکاح کرنا ہے نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا یہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا لوگ کیا کہیں گے بچی کو مار دو گھر کے اندر ہیں اس کے احساسات اس کی تمناوں کو برباد کر دو تیس تیس سال کی اٹھائیس اٹھائیس سال کی چالیس سال سال کی لڑکیاں ہو چکی ہیں لیکن کیا ہے نہیں جی کوارہ چاہیے یا پھر دوسری بات ہے کیا ہے اگر کوئی غریب قسم کا آدمی ہے تو اس کو رشتہ نہیں دیں گے کہاں سے روٹی مقبلا کرے گا کہاں سے وہ کرے گا بھئی اللہ راضی کے ایک صحابی نبیل اسلام کے پاس آئے تھے کہ اللہ کے اسم اس عورت سے میرا نکاح کر دیجئے آپ نے اور آپ نے فرمایا کہ جاں دیکھ لیں تیرے پاس اگر لوئے کی انگوٹی ہو تو اس انگوٹی کو دیکھ لیں تو جا کے گھر پر گئے سعی بخاری کے اندر حدیث ہے کہتے ہیں کہ اللہ میرے پاس لوئے کی انگوٹی بھی گھر کے اندر میسر نہیں ہے کہ میں مہر کے طور پر اس عورت دوں آپ نے فرمایا تو یہ کچھ قرآن سے یاد ہے اس سے کہاں مجھے فلا فلا صورتیں یاد ہیں آپ نے فرمایا اس کو فلا فلا صورتیں جو applause preguntas کروا دے جہاں اس کے عوض میں نے تیرا نکاح کر دیا اس کے ساتھ ایک لوئے کی انگوٹی بھی نہیں تھی بلکہ حدیث میں آتا وہ کہہ رہے اللہ کے سوم یہ ازار جو میں نے باندھا ہے نا جو تیبن باندھا ہے یہی ہے میں کام کروں گا آدھا اس کو دے دوں گا آدھا خود رکھ لوں گا آپ اندازہ کر لیں کس قسم کے لوگ تھے یعنی اب قلاش کی اور کیا دلیل ہوگی اس سے بڑی غربت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ ایک آدمی کا کل سرمایہ وہ تیبن جو باندھا ہے اس کے باوجود بھی نکاح کروایا ہے نکاح انسان کی ایک ضروریات میں سے معاشرے کا بگاڑ صدھار میں تبدیل ہو جائے گا انسان کی جو ہے فجر جو ہے اس کی جو ہے معاصیت جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں تبدیل ہو جائے گی جب وہ نکاح کرتا ہے نبیلی صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح کرتا ہے جو اس نے نکاح کیا اپنے آدھے ایمان کو اس نے مکمل کیا بقیہ آدھے ایمان کے اندر وہ اللہ تعالی سے ڈڑتا رہے تو ایزانی گرامی اگر کوئی دوسرا نکاح کے لیے کوئی پیغام بھیجتا ہے برا مت مانیں یہ تو صحابہ کا طریقہ تھا دوسرا نکاح کروا ہے اپنی بیٹیوں کو دیں دوسرے نکاح کے حوالے سے اگر کوئی رشتہ دیتا ہے کوئی عالم دین ہے کوئی سیعی العقیدہ ہے تو دیں آپ کیونکہ دوسرا نکاح کرنے والا شخص تجربے کار ہوتا ہے وہ اجرت نہیں کرے گا آپ کی بیٹی کے حوالے سے اور زیادہ ریشو آپ دیکھیں کمارے پن کے ساتھ طلاق کے زیادہ ریشو ہیں تو میرا یہ پیغام ہے کہ نکاح کو نکاح کی قصرت کو عام کریں اپنی بیٹیوں کو گھر میں مت بٹھائیں اگر دوسرا نکاح کرنے والا کوئی پیغام بھیج رہا ہے تو فوراں آپ کریں اور اللہ سے ڈڑتے رہیں اگر آپ نے اور اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا رشتہ اس وجہ سے منع کر دیا کہ اس کا دوسرا نکاح یا تیسرا نکاح ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کے اس حکم کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کیا اور جو شخص اللہ کے حکم کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کرتا وہ شخص کافی رہے وہ شخص فاجر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جائیے پڑھ لیجے سورہ نسا سورہ نمبر چار کے آیت نمبر پیسر کہ جو محمد رسولم کے فیصلے کو خوشی سے تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو بگار سے صدار کی طرف لے جائے اور ایمان ہمیں نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ تمام مسئبتوں کو دور کر دے اقول قولی هذا استغفراللہ لی و لکم و لسیائر المسلمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ